اداروں سے کہا میں آئی ایسائی اور احمائی سے بھی کہتا ہوں کہ آج سے چار پانچ مہینے ہو چکے ہیں کہ میں نے اوپن لی یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ آئی ڈی کارڈ پر نام چینج ہوتا ہے کہ پاسپورٹ پر نام چینج کر کے گستاخوں کو ملک سے باہر فرار کیا جاتا ہے جسے سوکت عزیز صدیقی کے کیس میں میں نام نہیں لوں گا اس گستاخ کا کیونکہ انہیں پھر ازائلم پھٹکے ہو جاتے ہیں ان کے باہر یہ اسی چیز کو بیچتے ہیں امریکہ کے سامنے اس کے کیس میں جس بندے کو اریشت کرنے کا کہا گیا تھا اس بندے کا نام بھی چینج ہوا آئی ڈی کارڈ پر اس کے باپ کا نام چینج کیا گیا اس کا پاسپورٹ چینج کیا گیا اس کا نام ای سی ایل میں تھا اور وہ ہمارے ہی ایک جہازی فلائٹ سے ملک سے باہر فرار ہو گیا اور باہر جا کے وہ رسول اللہ کی گستاخیہ کر رہے ہیں تو کون سے لوگ مجھترہ کا کام کروارے ہیں یہ بات ہے کہ سانگلہ ہل میں ایک خاتون نے پانچ مئی کو ایک مرزائی خاتون نے قادیانی خاتون نے توہین آمیز بات کی تو اس کے خلاف جب وہ مدعی وہ سارے دوست عبابے در موجود ہیں جنہوں نے رپورٹ کی تو جب وہ سارا کیس اس کے خلاف چلا گیا تو آپ کا ایس ایچ او بھی تبدیل کیا گیا ڈی ایس پی بھی تبدیل کر دیا گیا ایس پی انویسٹیگیشن بھی تبدیل کر دیا گیا سب کی ٹانسفر ہو گئی اور یہ کام کروانے والا آپ کے شیخو پورے کا آر پیو ہے جس کا نام شاید جعبید ہے اور لانت ہے ہم لوگوں پہ کہ ہم لوگ ابھی تک صرف جلسے کر آ رہے ہیں اس کی ٹانسفر ابھی تک نہیں ہو ٹانسفر کیا وہ عودے سے کیوں نہیں فارغ ہوا وہ لوگ طاقتور نہیں ہیں ہم بزدل اور بغیرت ہے کہ ہم ان کا نام نہیں لیتے ہیں آج تک کسی مولوی اپیر نے یہ جرت ہی نہیں کی کہ ابو بگل خدا بکس جو ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ہے ایف آئی اے کا ہم ایسے جو یہ تھانے دار کا نام تو لے لیتے ہیں جو بندہ کسی مقام پہ بیٹھا ہوا ہے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ہے ایف آئی اے کا جس کے اندر یہ سارا سائبر کرائم ونگ ہے تم لوگوں کے مذہبی پیجز کون بلوک کرتا ہے امریکہ اتنا فیلہ نکامہ پہ بٹھا ہوئے تمہارے پیج بلوک کرنے والا اس کو کیا پتا یہ اردو کے نام پہ جو پیج بناوائے ہیں کس کا ہے تمہارے اندر گھسے میں ایسے لوگ اس کے اندر وہ ونگ چل رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم والا ایف آئی اے کا اس کو وہ سپروائز کر رہا ہے اس کے اندر سائبر کرائم کا ونگ چل رہا ہے اس کو وہ سپروائز کر رہا ہے جتنے کیسے سوہینے بنتے ہیں کس طریقے سے اچانک چینج ہو جاتے ہیں کسی لوگی بیٹھنی بھی ہے قرآن پاک نے اس کی تبدیل کرنے کا ایک کیس بنا قرآن پاک کے آیات تو ان کی جلت نہیں ہے تبدیل کرنے کی ترجمہ میں یہ اپنی بدبختیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے تبدیل ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ قادیانی تو ہوا کیا کہ ان کے خلاف ایف آئی اے کے سائبر کرائم میں کیس کر دیا گیا وہ مواد انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا تھا اور وہ پبلش کر کے بیچ بھی رہے تھے تو جب یہ معاملہ چلا تو یہی آپ کا یہ جو کلو کا پتھا ہے ارپیو شیخو پورا میرا یہ لیول نہیں ہے کہ میں دو دو ٹکے کے ارپیو کے نام لینا شروع کر دوں لیکن پھر میں بتا رہا ہوں شاہد جاوید یہ یہاں سے اٹھ کے جس کے علاقے میں ابھی ہم موجود ہیں یہاں سے اٹھ کے دفع ہوتا ہے آپ کے لاہور کے سائبر کرائم کے آفس میں اور وہاں پر جا کے کیس کو تبدیل کرانے کی کوشش کرتا ہے اور آج مجھے اسی کیس کو فائل کرنے والے شخص کی کال آتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ایف آئی اے ابو بکر خدا بکس جاریکلی انوالڈ ہو چکا ہے اس کیس میں چار مہینے پہلے میں نے یہ بات پبلک کے سامنے رکھی کہ یہ بدوقت قادیانی ہے اتنے عالی عہدوں پہ انہیں کیوں بٹھایا ہوا ہے ہم نے جب بات کیا آپ سے ان کے سینئر آفسرز کو میں نے یہ بات پہنچائی انہوں نے کہا جی یہز اندر آبزرویشن بھئی کون سی اندر آبزرویشن ہے اس وقت تو میں خوش ہو گیا کہ شاید یہ دوبارہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرے گا لیکن اب دوبارہ یہ ڈیریکٹلی انوالڈ ہوئنے شروع ہو گیا آپ کے کیسز میں اب مجھے بتاؤ مسلمانوں ہم لوگ کب تک گھما پھر آ کے بات کرتے ہیں ہمارا اداروں سے مطالبہ ہے ہمارا عالی حکام سے مطالبہ ہے بھئی سیدھی بات ہے ہمارا بات سے مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ اس سے آئی ایس آئی سے مطالبہ ہے ملٹی انٹیلیجنس سے مطالبہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ یہ لوگ کس طریقے سے ہیں ربوہ میں کوئی بھی اس طرح کی اگر گستاخانہ مواد چھاپا جاتا ہے اس کے خلاف آپ کسی بھی تھانے میں جاتے ہیں آپ کی رپورٹ نہیں لکھی جاتی ہیف آئی آر نہیں کاتی جاتی ہیف آئی اے کے جو لوگ بچارے اچھے لوگ جاتے ہیں کسی مرزائی کی الٹی بات کے خلاف رپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ادارے اس محکمے کے بندوں کو جا کے حضر پیش کیا جاتا ہے کہ ابھی جناب تیشی نہیں ہے تو ابھی فلانہ نہیں ہے تو ابھی محرد بھی ہیں اور اتنے میں ان کی تنظیم کے بندے آ جاتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں ان لوگوں نے سٹیٹ ویڈن اسٹیٹ بنائی بھی ہے جس طرح اسرائیل نے عرب ممالک کے درمیان اپنے ایک ناجائز ملک بنایا ہے ان لوگوں نے اس مملکت خدادات پاکستان کے اندر ایک اپنا ناجائز ریاست بنا دی ہے اور ہم لوگ بغیرت بن کے خاموش بیٹھے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں کہ جناب ہم دورے ملک میں بیٹھ کے نعرے لگائیں کوئی فائدہ نہیں ان نعروں کا بھائی جان میں یہاں پیروں سے کہتا ہوں کہ مربانی کرو اب اپنے آگے پیچھے جو ہٹو بچوں کرنے والے تم لوگ انہیں مرید رکھے ہوتے ہیں خدا کا واسطہ ہے ان میں سے دو چار کو سی ایس ایس کروا دو ان میں سے دو چار کو سیسٹن کمیشنر بنا دو کم از کم تمہارے لاکھوں کے مجموع کے بعد بھی ایک لوگل تھرڈ کلاس ایس 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 آتا ہے اور تمہیں آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے ایک تھرڈ کلاس لوگل ایجنسی کا بندہ اٹھ کے تمہیں آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ میرا جسم میری مرضی کی جو نعرے لگانے والی فاہشہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لئے بارہ چودہ بھی نکلتی ہیں تو ڈپٹی کمیشنر پہلے سے موجود ہوتا ہے قادیانیوں نے اپنے آپ کو سنی دیوبندی اہل عدیز شیعہ ڈیکلیئر کر کے قادیانی نہیں ڈیکلیئر کیا ڈیکلیئر یہ مقادب فکر میں سے ڈیکلیئر کر کے انڈرگراؤنڈ اکائیڈمیز بنا بی اور سی ایس ایس کے امتحانات دلوا کے اپنے بچوں یہ بیروکریسی میں آپ بھیجا ان کا ہولڈ ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گل میں سے کون کون قادیانی گھزے ہوئے ہیں آپ کے اداروں میں محکموں میں اور جب تک کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ فلا 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 وہ بدبخت ہے تو اس کی لابی اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے وہ اپنے کورس میٹس میں اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی اس کے بالے میں بھی بات کر پائیں مشایق سے کہتا ہوں آپ کے پاس جو عربوں یا عربوں نہ صحیح آج کل مریدوں نے بھی پیسے دینا چھوڑ دیئے کروڑوں کا یا لاکھوں کا جو آپ کے پاس نظرانہ اکٹھا ہوتا ہے اپنے ہی پیر صاحب کے نام پر ایک یونیورسٹی بنا لو جہاں درس نظامی کے ساتھ ساتھ ان بیچاروں کو سی ایس ایس کی تیاری کراؤں جب تک سسٹم میں نئی گھسو گے یہ انگریزوں کے کتے نیلانے والے تمہاری اوپر قابض رہیں گے اور ہم لوگ یہی ہاتھ سال بعد آگے کانفرنسوں میں خطاب کرتے رہیں گے یہ کٹھا لکی کہتے